ہیلو ایویون ایم فائن این ای ہوپ یو آل ویل بی فائن جی جناب یہاں پر میں کر رہی ہوں ناشتہ اور اس کے ساتھ میں کہوں گے آپ لوگوں کو سوری کیونکہ بلوگ کے درمیان میں کافی زیادہ گیپ آ گیا ہے اس کی کافی ساری وجہ ہاتے ہیں سب سے بہنی وجہ تو یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں بہت زیادہ بیزی جس کی وجہ سے میں نے کوئی بلوگ شوٹ نہیں کیا پر جو کچھ شوٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں بلوگ ہمارے ایک بیزی ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے پر نیچر کی ریپیرنگ کا کام اور اس کے لئے ہم نے ایک رون کو خالی کر کے تمام کبرڈز اور ڈیوائیڈر وغیرہ کو اس میں موف کر دیا تھا تاکہ تمام گھر جو ہے وہ بلکل گندہ نہ ہو اور یہ جو ہماری کبرڈز ہیں یہ کافی زیادہ پرانی ہو گئی تھی اور اس میں کافی چیزیں ڈیمیج ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو ریپیر کرانا ہی مناسب سمجھا کیونکہ یہ بہت زیادہ پائیدار اور مضبوط تھی اچھا اس کا فینل لپ میں آپ لوگ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گی کیونکہ ابھی اس میں صرف ریپیرنگ کا کام ہو رہا ہے اور گھر میں جو کاریگر وغیرہ آئے تھے اور سب کے لئے میں نے بنائی تھی بیپ بریانی اتنی مزیدار بنی کے تمام صاف ہو گئی اور یہاں کاموں میں پتہ ہی نہیں چلا رات ہو گئی تھی اور تمام کاریگر بھی جا چکے تھے تو یہاں پر بھائی نے کہا کہ یہ میرا روم آپ لوگوں نے گندہ کروایا ہے اب مجھے صاف کر کے دو مجھے یہی پر ہی سونا ہے تو میں یہاں کی کر رہی تھی صافائی اور اتنی زیادہ دس تھی ہاں پر کہ مجھے صافائی کے دوران ہی فلو ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ تھوڑی بہت ریپیرنگ ہوئی ہے اس کی آج تھوڑی بہت نہیں بہت زیادہ ہی ریپیرنگ ہوئی ہے اور اس کا فائنل لک میں آپ لوگ کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی کیونکہ ابھی اس پر کلر چینج ہونا بھی باقی ہے کیونکہ ہمارے دل بھر چکا تھا اس کلر سے اور یہاں پر پورا دن کافی بھی سے گزرا پہلے کھانا فکایا پھر صافائی کری اور صافائی میں تو زیادہ ہی ٹائم لگا کیونکہ لکڑی کی جو گھسائی ہوتی ہے اس کا جو دسٹ اڑتی ہے وہ تمام جگہ تھی اور ہم نے ایک کمرے میں جبکہ موف کر دیا تھا فنیچر کو پھر بھی تھوڑی بہت دسٹ وغیرہ بہار بھی آئی تھی کیونکہ بہت زیادہ ہی ہو گئی تھی دسٹ اس کے لئے پہلے میں نے تمام دیوارے پھر کورڈز وغیرہ کو صاف کیا اور پھر میں نے موپنگ وغیرہ کری تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا موسیقی 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 یہاں پر صفائی ہو گئی تھی دن اور میں نے کارپیٹ اور چادر وغیرہ بچھا دی تھی اور بہت بھگ لگ رہی تھی تو ہماری انٹی کیا سے آئیتے کباب تو میں نے کھائے کباب اور میں نے سوچا تھا یہاں پر ہی میں اپنے بلوگ کو اینڈ کروں گی پر نہ ہو سکا کیونکہ رات کے تین وجہ میری بہن کو ہوئی لیٹ نائٹ کیونکہ وہ کر رہی تھی ایکزیم کی پرپریشن تو میں نے ان کے لئے بنایا تھا وائٹ پاستہ اور ہم نے رات کے چار بجے بیٹھ کے پاستہ انجوائے کیا بہت زیادہ ٹیسٹی بناتا اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ مجھ سے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں میں ولوگ کروں گی کیونکہ کیونکہ